بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے موڈیول نمبر 75 اس موڈیول کے اندر ہم ڈسکس کریں گے فائل میپنگ سے ریلیونٹ کچھ اور امپورٹنٹ انفرمیشن پریویسلی ہم نے یہ دیکھا کہ آپ میپنگ کیسے کریئٹ کرتے ہیں اور ونس میپنگ کریئٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ پھر ویوز کیسے اسائن کر سکتے ہیں ایک کر سکتے ہیں ویوز نمبر آف ویوز کر سکتے ہیں تو کافی فلیکسیبیلیٹی ہے اور ونس ویو آسائن ہو جاتا ہے تو بس پھر آپ اس ویو سے جو آپ کو اڈریس ریسیو ہوئے جو بیس اڈریس ریسیو ہوئے اس بیس اڈریس کی مدد سے ڈائریکٹی فائل کے اوپر ریڈ رائیڈ آپریشنز پرفارم کرتے ہیں جب بھی آپ نے آپریشنز پرفارم کر لیا اب کوئی آپریشن نہیں پرفارم کرنا تو پھر جو اوبجیکٹس آپ نے کریئٹ کیے تھے ان اوبجیکٹس کو پھر آپ نے دیسٹرائی کرنا اس کے اندر کچھ لیمیٹیشنز ہیں سارے پروسس کی یہ جو میپنگ کا طریقہ کار ہے فائلز کو ایکسس کرنے کا اور فائلز کے اوپر ریڈ رائیڈ اور آپریشنز پرفارم کرنے کا اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں ان لیمیٹیشنز کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک لیمیٹیشن تو یہ ہے کہ اگر آپ ون 32 کے اندر کام کر رہے ہیں تو ون 32 کے اندر رہتے ہوئے آپ کے پاس جو فائل ہے وہ 2 سے 3 جی بی سے بڑی فائل نہیں ہو سکتی یہ میکسیمم سائز ہے بلکہ اس کے اندر بھی کئی سارے سائز جو ہے سارے کا سارے سائز آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ اور دوسرے جو ٹاسک ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایریا جو ہوتا ہے ریزرگ ہوتا ہے ونڈوز 64 نے آپ کی مشکل آسان کر دی ہے اس کے اندر جو میکسیم المیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آف ورچولی کسی بھی سائز کی فائل جو ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں پھر اگر آپ ایک مپ کریئیٹ کرتے ہیں تو جب مپ کریئیٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ اس مپ کا سائز سپیسفائے کرتے ہیں آہ بعد میں اس سائز کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں یہ انفرچنیٹلی جو یہ میکسیمم لیمٹ ہے یہ ڈائنیمک نہیں ہے یہ رن ٹائم پہ آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو وفور ہینڈ پتا ہونا چاہیے کہ میکسیمم کیا آپ کی لیمٹ ہوگی جو آپ کو چاہیے ہوگی اور اس کے کارڈنگلی ہی پھر آپ سپیسفائے کریں گے اگر پھر بھی اگر آپ کو چینج کرنے کی زود پڑتی ہے تو پھر یا تو آپ اس کو آہ ڈسٹرائے کریں تمام آبجیکٹس کو اور پھر سے نئے سرے سے کریئیٹ کریں اور نئی لیمٹ آپ سپیسفائے کریں پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی میموری کے اندر رہتے ہوئے ڈیٹا سرکچرز کے اوپر کوئی لوجیکل آپریشنز پر فارم کرنے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ڈیفکلٹی کا سامنا آ سکتا ہے وہاں پہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ میموری ریفرنسز کے لیے یا ڈیٹا سرکچرز کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو کسٹمائزد قسم کے فنکشنز پر فارم کرنے پڑے یا آپریشنز بنانے پڑے یہ بھی ایک تھوڑی سی ڈیفکلٹی آ سکتی ہے جو میپنگ کا پروسیجر ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں میپنگ کا پروسیجر بڑا سمپل ہے دو تین ایپی ایز ہیں جن کا کیا استعمال ہوگا فرسٹ لی آپ کے پاس ایک فائل ہونی چاہیے فائل اگر نہیں ہے تو آپ فائل کریئٹ کر سکتے ہیں کریئٹ فائل کی مدد سے اور اس فائل کو کم از کم ریڈ کے لیے اوپن کریں یا جس کسی بھی ایک سیس موڈ کے لیے آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں آپ اوپن کر سکتے ہیں اور اس کا کچھ نہ کچھ سائز ہونے چاہیے فائل کا اگر نہیں ہے سائز تو آپ اس کا سائز بنائیں فائل پوائنٹر ای ایک سو فائل سیٹ اینڈ او فائل کے فانکشنز یوز کر کے آپ اس کا کچھ سائز اسائن کر سکتے ہیں once ایک فائل بن جاتی ہے اس کا آپ کے پاس ہینڈل آیا جاتا ہے تو اس ہینڈل کے تھوہ آپ ایک فائل میپنگ کر سکتے ہیں create فائل میپنگ کے فانکشن کی مدد سے اور اگر آلیڈی میپنگ موجود ہے تو اوپن فائل میپنگ کے فانکشن یوز کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ہینڈل آ جائے گا اس میپنگ کا اب آگے بس میپنگ آگی تو میپنگ ایسے ہے جیسے کہ آپ نے ہیپ کریئٹ کیا ہے اب اس میں سے آپ نے یہ ایک پورشن ہے اور اس پورشن میں سے آپ نے میمری ایلوکیٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ ہیپ ایلوک کا فانکشن کال کرتے ہیں اب اسی طرح سے یہ ایک میپنگ کریئٹ ہوگی ہے اور اس میپنگ اندر کسی ایک سپیسیفک ریجن کو آپ نے ایکسس کرنا ہے تو اس کا آپ کو ویو بنانا پڑے گا تو ویو بنانے کے لیے میپ ویو آف فائل کا فانکشن ہے اس فانکشن کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک ویو بنا سکتے ہیں once آپ کو ویو ملتا ہے تو اس کا آپ کے پاس ایڈریس آجائے گا ریفرنس آجائے گا اس ریفرنس کے تھروہ آپ ریڈ رائٹ جتنے بھی آپریشن اس کے پر پرفارم کرنا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے پرفارم کر سکتے ہیں once آپ ریڈ رائٹ آپریشن جو بھی کرنا تھے آپ نے کر لی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے فائل کو ان دہ انڈ انمیپ کرنا ہے اور کلوز کرنا ہے اور اس سارے پروسیجر کے دوران آپ نے اپنی ایکسپشن ہینلنگ کو آن رکھنا ہے اور ایکسپشن ہینلنگ کو آن کرتے وقت جو آپ نے اس کے اندر اگر کوئی کسی قسم کا ایرر آتا ہے تو اس کے وجہ سے وینڈوز جو ہے وہ ایکسپشن ریز کرے گی تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے otherwise آپ اس کے اندر کسی قسم کا اگر ایرر آتا ہے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ اس کو کیچ نہیں کر سکیں گے